بلائے بھی نہیں کیا پاؤ یہ خود ہی گئی ہیں شہر وہ اسی لی گئی ہیں کہ وہاں ان کل کو وقت بلا رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یہ جو پر گھر پیڑ گئی تھی کہتی میں سب کو کہا ہی ہوں کہ آپ میری آفیس دی آنا کرنا اور تو اسے ہاتھے اپنا موبیل بھی آف کر دیا تھا کہ نہ میرا موبیل آن ہوگا نہ ہی مجھ سے کوئی آفیس دیگر رابطہ کرے گا دنیا کے سامنے لانے والے میڈیا دنیا کے سامنے لانے والے میڈیا دنیا کے سامنے لانے والے صافی ان کا خون اتنا سست ہے کہ جب جہاں چاہے ان کا خون بہا دیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد سعد آپ کے ساتھ حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں رائش سو پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے شہر لاہور کے رہائشی صدف جو کہ جرنلسٹ ہیں پندرہ سال اگر کوئی بندہ ایک فیلڈ میں لگاتا ہے اگر یہ سیاستدان پندرہ سال سیاست میں لگاتے تو وزیر مشیر بن جاتے ہیں ایک اینکر ایک میڈیا کا بندہ پندرہ سال لگاتا ہے بیس سال لگاتا ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے یہاں پہ آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی اس طرح کی یہ ابھی جو ایک باہر ہوئی ہے یہاں پہ صدف کی ہوئی ہے کہ بیس بیس سال انہوں نے کام کیا ہے اداروں کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو کوریج دی ہے ان سب کو کوریج دی ہے جو سیاستدان ہے اور بعد میں انہوں نے شہادت ملی ہے آج ان کے اسپن ہمارے ساتھ مجود ہیں نائم صاحب مجود ہیں وہ خود بھی ایک صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں وہ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھکا دیا گیا انہیں یہ مڑر کا بعض لوگ کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم السلام اسلام س Weber نہیں بھئی یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پشکیا گیا دھکا دیا گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ سا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے نزدیک کیا ہے سر بیزے کے لیے جانے والی چلی گئی اب جو باقی اثرات ہیں وہ آپ اپنی سیاسا جبکان چاہتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا آپ بطور ایک بی بی وہ آپ کے ساتھ کیسا ان کا ویار تھا کیسا آپ نے انہیں کبھی منع نہیں کیا فیلڈ میں جانے سے کہ وہ عموماً ہمارے ہاں عورتوں کو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ان کی پوری سپورٹ کی ہے یہ پوری سپورٹ ہی تو ہماری میری بھی میرے گھر والوں کی بھی تو ساپس اپریشیڈ کرتے تھے وہ زیادہ جو گھر کے بچے تھے نا ان کے سال بیزے رہتی تھی اور وہ سارے بچوں بچوں کی طرف پیار کرتے ہیں سارے بچوں کی جان تھے سارے جب اسے انٹروو کیا ہے خان صاحب کا تو سب بچوں نے کہا کہ ہمیں ویڈیو بیجو راکو گیانا بجینا اس میں ایک کے بچے کو ویڈیو بیجی ہے کہ میں انٹروو کر لیا خان صاحب کا آپ یہ جو ابھی حادثہ ہوئا ہے یہ جو واقعہ ہوئا ہے اس کو واقعہ دیکھتے ہیں یا اس کے خلاف آپ کو ایکشن لینا چاہتے ہیں سارے ایکشن میں میں کوئی ایکشن نہیں لینا یہ خاص ہے جو ہو گیا ہے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے یہ جو چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی کہ نہ میرا موبیل آن ہوگا نہ ہی مجھ سے کوئی آفیر ویڈا رابطہ کرے گا خان صاحب نے اعلان کر دیا لاؤں باج کا تو صبح خود اٹھ کے کہتی ہی میں جا رہی ہوں تو بیٹھے کہتے ہیں ہم آپ کو کیا ہوئے آپ نے جو بچھوڑ دی تھی کہتی دی نہیں نہیں یہ تو میری موقع ہے کہ ایک میرا کوئی بڑا جیک لگ سکتا ہے میری بریکنگ لگ سکتی ہے تو میں جاؤں گی بیسکلی وہ جیک نہیں لگنا تھا اس کا وقت وہاں بلا رہا تھا یہ سر بہت شکریہ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ نے جانا نعیم صاحب ہمارے صاحب مجود سے ناظرین لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ سال پیچھے چل جائیں تو ان سیاستدانوں کو ان لوگوں کو جن کی آج کوریج میڈیا کرے اس کیونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ان لوگوں کو دنیا کے سامنے لانے والے میڈیا دنیا کے سامنے لانے والے صافی ان کا خون اتنا سستا ہے کہ جب جہاں چاہے ان کا خون بہا دیا جاتا ہے وہ چاہے کینیا وہ چاہے یہاں پہ ہو اپنے بیزبان کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہر